سخص نے اپنے طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کوئی بگ بینگ تھیوری لے کے سیفن ہاکنس آگئے لیکن جو تاریخ ریٹن تاریخ ہے جہاں تک ہمیں سراغ مل جاتا ہے اس تاریخ کے اندر پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے ریٹن اس تاریخ کے اندر مسلمان وہ واحد قوم ہے جس نے ایک ایسا تارنامہ کیا ہے جو تاریخ میں کسی دوسری قوم نے نہیں کیا آپ سارے نوجوان ہیں اور موڈرن ایڈیوکیشن میں پڑے ہوئے ہیں اس موڈرن ایڈیوکیشن میں سے اگر سوال کیا جائے کہ کسی بھی معاشرے کی سب سے پورٹنٹ فورس سب سے مضبوط فورس کونسی ہے تو کہے گا کلچر میں اپنی شلوار کے میت پہنا چاہوں گا میں اپنی طرح کے کھانے کڑائی گوشت کھانا چاہوں گا میں اور بہت سبھی چھوٹے چیزیں ہی سی ہیں کلچر مجھے بہت پسند ہے ہر بندہ اس بات کو کلچر میں کوئی سوال کرے کہ پھر اس میں پورٹنٹ فورس کونسی ہے تو کہے گے ماں بولی زبان آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو کوئی پنجابی بولتا ہو نظر آئے گا یا دل خوش ہو گیا بس مزا آگیا موسٹ پورٹنٹ فورس لنگویج بیر پوری وہاں سے نکلے گا لندن میں جائے گا زبان نہیں چھوڑے گا اپنی جگہ پہ وہاں پر قائم رہے گا پانچ ہزار سال کی تاریخ کے اندر مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جہاں میرے سید انبیاء کے تیار کردہ صحابہ پہچے اور دین لے کے آئے اس علاقے کی زبان بدل گئی عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی لبنان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی فرسطین میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی مراکش میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی تیورس میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی سودان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی they are part of the Arab world عربی کا حصہ ہم سے پوچھو تمہاری زبان کیا تھی ماں بولی کسی کو عشرانی یاد ہے کسی کو عبرانی یاد ہے یہ دجلہ اور فرات کا جو کنارہ ہے اس پر جستگرد کا محل ہوتا تھا چھ ہزار سال سے کہتے ہیں ہم لوگ ایرانیوں کی سلسلس میں چلے آ رہے تھے فارسی بولتے تھے فارسی عدد میں تھے آج ان سے سوال کہو کہو میں تو عرب ہوں سبخت اللہ ایک رنگ اللہ کا یوں بدلہ ہے تاریخ میں دلوں میں اترتے ہوئے صورتحال تصور کوئی نہیں کر سکتا اس طرح کی تمدیلی کا کہ نہیں ہے تو پھر یار کے رنگ میں یوں رنگ جاؤ کہ ہم نے زبان تک چھوڑ دو یہ ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فتح زمانہ والی صورتحال دوسری چیز جو مسلمانوں نے تاریخ کے اندر عجیب و غریب دھارا ہے یہ اس وقت دو دھائیس سال پہلے جب دنیا کی چار بڑی قومیں بلکہ پانچ اگر ملانے سپین کو بھی تو دنیا میں مسلمانوں کے علاقوں پر چر دھوڑی تھی انگریز تھے دچ تھے اس کے بعد پورچگیز تھے سپینش تھے اور فرنچ تھے یہ سارے کے سارے علاقے صدا کرنے نکلے تھے اور اپنے میں ایک دوسری سے لڑتے تھے گوہ میں انگریزوں کی لڑائی ہوگی ولندیزیوں کے ساتھ ولندیزیوں کی لڑائی کسی اور کا ساتھ ہوگی آپس میں لڑتے تھے لیکن ایک بات میں بڑے متفق تھے برسلس کے اندر ان کا ایک پورا کپورا گینگ ہوتا تھا اور جو میڈنگ کرتے تھے کہ ہم فلاہ ناکر کے اندر کون سا پادری کس طرح بھیجیں گے چھے سو میں انہوں نے مسلم مسلم علماء کو تقسیم کیا ہوا تھا یہ کتاب کو بھی آپ کو موقع میں نے ضرور پڑھی آگیا جینسن کی کتاب ہے ملٹنٹ اسلام تقسیم کیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کونسا حکمران ہے پادری جو بھی جائے گا چونکہ ہم نے کنورٹ کرنا ہے مسلمانوں کو اس لیے ہم نے وہاں پر پادری جو ہے اس حساب سے بھیجنا ہے اس لیے برسغیر میں جو پہلا پادری بھیجا گیا ہے وہ اگریکرچر سائنٹس تھا جس نے بائبل کا ترجمہ کیا تھا اور جو کلکتہ میں گیا تھا اور جس نے سب سے پہلے وہاں جا کے یہ کارپوریٹ سسٹم یہ انجیو کلچر جو ہے بنیتر پر وہی سے نکلا ہے کہ وہاں پر جا کے کارپوریٹ بناؤ اور اس نے ایک بینک بنایا تھا یہ گرامین بینک کا بھی بسک صورتحال ہوئی تھا اپنے نوٹ چاری کرتا تھا اور اس بیجے اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر جائے گا اور اگریکرچر لینڈ ہے تو وہاں لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر اس کو ساتھ سی حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پر اپنے چرچ کھولے اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اس جگہ پر سکول بنائے انہوں نے لیپرسی سینٹرز بنائے یا آپ کو جتنے کچھڑرلز ہوئی وہ ملتے ہیں اسی طرح کے سکولز ہیں اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ہسپیٹلز بنائے کہیں یوسی اچھا ہے کہیں کوئی ہے اس طرح کی جو نظر آتے ہیں چار سو سال کے بعد جو بزنس ایڈوکیشن کے لوگ ہیں جہاں پر وہ انوینٹری کہتے ہیں کہ انہوں نے ناکہ میں دیکھا آئیے انوینٹری بناتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کو ہم نے کنورٹ کیا ہے کرسٹینٹی کے طرف چار سو کار سال کے بعد جب نائنٹین ہنڈرڈ چھیک اندر انوینٹری بنی ہے تو گیارہ سو کے قریب مسلمان تھے جنہوں نے اپنے دین چھوڑا تھا پورے کے پورے پورے کے پورے مسلمان ہنسے میں تو وہاں فکر لکھتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہوترانے جب نے دین نہیں چھوڑ سکتے اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں جسے مسلمانوں کی بات آپ کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں وہ سپین میں سے جب نکلے ہیں فلیپین میں گئے جو لوگ منیلہ گئے ہیں ان کو دادا ہوگا کہ وہ رضال ان کا جو بہت بڑا جیسے ہمارے قائدہ ان کا جو عدادی کا ہیروہ ہے وہ لکھتا ہے کہ سپین کو اس طرح ظلم و تصدر کے ساتھ انہوں نے عیسائی بنایا کہ آج وہاں کتھلکس مکمل طور کوئی سڑک کیسے سنیٹ کے نام پر نہیں ہے برزیل میں چلے جائیں آپ ریلڈوی جنیرو کا علاقہ اور پورے کا پورے علاقہ آج سب سے سے استقبال جائے تو آپ کا وہی ہوتا ہے جہاں رومن کتھلکس کے جہاں پر ریشن آرچالوکس چرچ والے گئے وہ اسٹر یا سیرے کی میجے تک انہوں نے کر دیا مکمل قوموں کی قومیں جہاں انہوں نے عیسائی کر دی اسی طرح جہاں بدھ گئے انہوں نے بدھ کر دیا جہاں ہندو گئے انہوں نے ہندو کر دیا جس جگہ پہ کوئی اور قسم کا ریلڈیجن جوس کو آگے جانے کا موقع نے ملا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بڑھنے کا موقع دینا ہے تب وہ سمجھتے تھے کہ جوس صرف خاندانی طور پر ہوتا ہے جب بنی اسرائیل ہے وہی ہے مسلمانوں کا کمال دیکھئے آج تک کبھی زندگی میں تاریخ اس بات کی مثال نہیں دیتی کہ کسی فاتح نے مفتوح کا دین قبول کیا ہو منگول آئے ہیں فتح کرنے کے لئے ہر لاکھوں کا پوتا مسلمان ہوتا ہے آج سارے کے سارے منگول مسلمان ہی آیاں یورش حضرت اطمال کہتے ہیں کہ ہی آیاں یورش تاتار کے اصطانے سے پاسبا ملے کابے کسنم خانے سے سائنس ان ٹکنالوجی کی باتیں نہیں میں کر رہا دنوں میں اترنے کی باتیں کر رہا ہوں کسی سائنس کی ضرورت نہیں تھی کسی ترقی کی ضرورت نہیں تھی فرق صرف یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا جی شخص ہے یہ سچ بولتا ہے یہ سخت جائے سندگی کے اندر بہترین اخلاق کمائے حامل تیسری بڑی کام میرے جیسے بیرکویٹ آپ جیسے آدمی جو اس دنیا کے نظام کار کو جانتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں اور آج تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بہت بڑی بیروکرٹیک سسٹم کے بغیر یہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے کوئی کہے پٹواری کے بغیر چل سکتا ہے سچوں کے بغیر چل سکتا ہے دیپٹیک مشنر صاحب بہادر جو ہوتے تھے اب تو پھر واپس آ رہے ہیں ان کے بغیر چل سکتا ہے یا سیکریٹری صاحب کے ساتھ کہ میں سارے مراحل سے گزرا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کے تصور بھی نہیں کر سکتے یہ آج کی بات ہے یہ پہلے بھی تصور نہیں کرتے تھے چائنا میں آج سے تقریباً پانچ سال قبل مسیح دوہزار سال کے قریب مینڈرز پہلے تھے بیروکریٹ جو کے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ایک سٹیٹ سٹرکچر قائم کیا تھا یہ کہ نئی بات نہیں ہے پرانے چلے آ رہے ہیں بادشاہ کے وفادار اور خادم رومنس سینٹ ہے اتنا بڑا بڑا سٹرکچر ہے اس کے اندر کاردادیں پاس ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد نیچے ایک نیچے چھوٹے 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 گیجین زبزیزی تیزے آتے تھے ایران ایران کا اتنا بڑا ضربار مسلمان دو ملکوں کو فتح کرتے ہیں ایک سلطنت بہت بڑی جیسے روس اور امریکہ تھے ویسے ایک رومنس اور ایک ایرانی without any bureaucracy without any structure سیدنا عمر ایک چھوٹے سے دو مرلے کے کمرے سے پوری دنیا پر پڑائیں کر رہا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے that is the highest possible of devolution اختیارات کی نچلے ترین سطح تک تقسیم اس کی ایک وجہ تھی کہ موسیل کا حاکم عمر بن خطاب کو جواب دے نہیں تھا اللہ کا جواب دے تھا direct accountability to the God construction میں یہ لکھنے سے کہ sovereignty goes to the God اس سے مسائل ہم نہیں ہوتے جب تک وہ چھوٹے سے چھوٹا حاکم اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہوں لا تات المخلوق فی خواسیت الخالق والی بات کہ اگر عمر بن خطاب اللہ کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس کا حکم ماننا جائز نہیں یہ تھی وہ devolution کسی state structure کی کسی secretary صاحب کی کسی بڑے بڑے چیز secretary کی ضرورت نہیں تھی right and the doorstep اس کو کہتے ہیں انساپ میں یہ سب یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر کسی اور میں پیدا نہیں کی لیکن آج آپ کو تاریخ کی interpretation کرتے ہوئے آپ کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اور یقین نقشی بات ہے کہ ہم نے علم دیا ہم نے ترقی کی ہم نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو علم کے دروازے کھول کے دیئے جب دنیا پوری اندھیروں میں ڈوبی بچھ ہم نے تہذیب سکھائی ہم نے ان کو پولنا سکھایا ہم نے ان کو چلنا سکھایا سب کچھ سکھایا ہمیں یہ تو کھا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں کھا جاتا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو تبدیل کیسے کیا اور ایک اور چیز کہ علم ہم تک آیا کیسے کبھی آپ کسی نے سوچا ہے کہ دنیا میں صرف دو دفعہ ایسے مواقعیں ہیں تاریخ میں جب ترقی ہوئی ہے صرف دو دفعہ ایک عرب سے اور ایک انگریز پھرف کوئی اور موقع ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں ریولوشنری انقلابی قسم کی تبدیلی ہو اس کی کیا وجہ تھا کیا مسلمانوں پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی کیا انگریزوں کو کسی فرشتوں نے آکر سکھانا شروع کر دیا تھا ایمپوسیبل دنیا کی اگین برد بتاؤں گا کہ پانچ ہزار سالہ تاریخ کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں کس نے ایک سی دوسرے کے دوبان میں ماصل کیا اور ترقی کی ایک قوم بھی ہم سے کہتے ہیں